بولیوڈ کی پرتبہ شالی ابنے تری رادکہ مدان جو کی ان دنوں اپنی فلم کچھے نمبو کو لے کر خبروں میں بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے علامہ وٹی وی انڈسٹری پر اپنے ویوادت بیانوں کو لے کر بھی خبروں میں بنی ہوئی ہیں رادکہ جو کی خود کبھی ایک ٹی وی ایکٹرس تھیں انہوں نے ٹی وی انڈسٹری کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے رادکہ نے کہا ہے کہ ٹی وی انڈسٹری میں پروپر طریقے سے کام نہیں ہوتا اس بیان کے بعد کئی لوگوں نے رادکہ کو لطاڑا تھا جس پر ابنیتری نے اپنا بیان واپس لیا تھا اسی بیچ ٹی وی جگت کے پوپلر ایکٹر پنکٹ تھککر نے بھی رادکہ کو ان کی ویوادت بیان کے لیے لطاڑا ہے رادکہ نے ٹی وی انڈسٹری پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی وی انڈسٹری میں کام پروپر طریقے سے نہیں ہوتا آپ سیٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اسکرپٹ ملتی ہے اس کے علامہ ڈریکٹر بھی چینج کر دیا جاتا ہے اس کے علامہ ایکٹر کو لگاتار 49 گھنٹے تک کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد رادکہ نے ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا کہ حالانکہ انہوں نے ٹی وی انڈسٹری سے کافی کچھ سیکھا ہے وہ آج جو بھی ہیں وہ ٹی وی کی وجہ سے ہی ہیں اب رادکہ کے اسی بیان پر پنکٹ تھککر نے ایکٹرس کو لطاڑا ہے پنکٹ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے رادکہ کا یہ بیان کافی خراب لگا انہیں اس بات کے لئے شرمانی چاہیے وہ خود ٹی وی سے اٹھی ہیں اور ٹی وی انڈسٹری کو ہی خراب بول رہی ہیں اس کے علامہ وہ ایک طرف ٹی وی انڈسٹری کی برائی کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ انہیں ٹی وی سے ہی سب کچھ ملا ہے رادکہ کو ایسے دہرے بیان نہیں دینے چاہیے اس کے علامہ پنکٹ نے کہا کہ رادکہ کے اس بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ ٹی وی کے ایکٹرز فلم کے ایکٹرز سے چھوٹے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ فلموں میں کام کرنا ایک بڑی بات ہے لیکن ٹی وی انڈسٹری میں کام کرنا چھوٹی بات ہے فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہریں